اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہم گوڈ ایڈی سے ڈومین جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے لگے ہیں تو وہ اس کا میں آپ کو میتھڈ بتاتا ہوں گا ایکچلی میں نے بھی ایک ڈومین ٹرانسفر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی طریقہ ایک آر بتا دوں تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو سو سب سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر جائیں گے اور آپ اپنے ڈومینز اوپن کریں گے یہ تو آپ کا گوڈ ایڈی کا ڈیش پورڈ ہے میں آپ کو اس کا آگے کا طریقہ بتانے والا ہوں اس پر ہم ٹائمز ہے نہیں کرتے ڈومینز میں جب آئیں گے تو آپ کی جو ڈومینز ہوں گی وہ آپ کو شو ہو جائیں گے اس سے پیچھے آپ کو ایک اپشن ہے ڈومین سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ کی ڈومینز اوپن ہوں گی یہ دیکھیں یہ آپ کی جو ڈومین ہے یہ شو اور یہ میرے پاس ایکشل اسلام ڈاٹ کون ہے سو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہو گئے لاک اس کا آن ہے آپ کو سب سے پہلے انلاک کرنا ہے ڈومین کو تو انلاک کرنے کے لیے آپ اس ڈومین کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں لاک کو جا کے یہاں پر کنٹینیو کرنے ہیں اور یہ ڈومین جو ہے ہماری انلاک ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کی ڈومین انلاک ہو گئے یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس کو نیم چیپ کے اندر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں یا کسی اور ڈومین ریجسٹرار پر تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈومین پر کلک کرنا ہے ڈومین پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو بھی میتھڈ بتا جیتا ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ جائیں گے ایسے نیچے جائیں گے نیچے لاسٹ میں یہ دیکھیں ٹرانسفر ٹو این ادھر ریجسٹرار ٹھیک ہے اگر گوڈ ایڈیو کاؤن میں کرنا ہو تو یہاں سے کرنا ہے لیکن ہم ادھر ریجسٹرار پر جا رہے ہیں اور اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی کاؤسٹ دیکھا ہے تو 5000 کاؤسٹ تھی رینیویل کاؤسٹ اور میرا 3000 کے اندر نیم چیپ نے اس کو ٹرانسفر بھی کیا ہے اور اس کے بعد وہ ایک یئر کا نیکسٹ پلین بھی انہوں نے دیا ہے اچھا تو یہاں پر آپ جائیں گے ڈومین ٹرانسفر آؤٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جا کے کانٹینیو کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ختم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کانٹینیو ویڈ ٹرانسفر ٹھیک ہے جیسی ہم یہاں پر کانٹینیو ویڈ ٹرانسفر کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیئے دیکھیں کلک ہیئر تو سی آتھرائزیشن کوڈ یہ آتھرائزیشن کوڈ ہے آپ نے یہ کاؤپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کاؤپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھر آپ نے پیسٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہ کہاں پر ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں اپنا نیم چیپ کے اوپر ٹھیک ہے تو نیم چیپ میں ہم یہاں پر جائیں گے ڈومین ٹرانسفر یہ دیکھیں یہ یو آرل ہے نیم چیپ ڈاٹ کام سلیش ڈومین سلیش ٹرانسفر یہاں پر ہم جا کے اپنی برچ سائیڈ کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں وہی نام لکھ رہا ہوں آپ کو تو میں بھی اس کو ٹرانسفر نہیں کر رہا میں آپ کو سبجسٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم نے لیو کرنا ہے اور یہاں پر وہ کہے گا کہ آپ کا جو ڈومین ہے یہ دیکھیں یہ ٹرانسفر کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹرانسفر کے لیے ریڈی ہے یہاں پر ہم نے آتھریزیشن کوڈ ڈالنا ہے میں نے ڈال دا اور یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے ڈومین کانٹیکٹ تو آپ نے یہاں پر جیسے ہی آپ ویو کارٹ کرے گے تو آپ کو کوپن کوڈ کی جگہ آپ کو ملے گی تو آپ نے اس میں کوپن یہ ڈالنا ہے کہ بائے بائے جی ڈی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کا ڈسکاونٹ بھی مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کا یہ ڈومین ٹرانسفر بھی ہو جائے گا اور ایک سال کے لیے آپ کا ڈومین جو ہے وہ آپ اس کو یوز بھی کر سکیں گے مطلب آپ کو کچھ اور پی نہیں کرنا ہوگا تو یہ ڈومین ٹرانسفر کا پروسیجر تھا جب ہم گوڈ ایڈی سے کسی اور ریجسٹرار میں ڈومین کو ٹرانسفر کرتے ہیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ